اسلام علیکم فٹنس فکر یہ تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید جی آیا نو دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک نہایت ہی زبردست نسخے کے ساتھ آپ احباب کی حدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو میں نسخہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں نہایت ہی زبردست نسخہ ہے خاص طور پر ان احباب کے لیے جن کا بلکل بھی سیدھا سے کھڑا نہیں ہوتا اس میں سختی نہیں ہے یا ان کرنے کے دوران بلکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے جس سے ان کو بلکل بھی مزا نہیں آتا اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر شرمندگی کا باعث بنتا ہے یا ان کے اس ذکر میں اتنی سختی نہیں ہے تولانی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے آج جو میں نسخہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ اس کے اکھانے کے بعد آپ نے صرف یارہ دن جون سنہ وہ اپنی بیگم کے پاس نہیں جانا صرف یارہ دن دوستو آپ نے نہیں جانا اس کے بعد آپ بے شک یارہ دن لگتار بھی کریں تو سختی اتنی رہے گی اتنی سختی سے کھڑا رہے گا بلکل سیدھا کھڑا ہوگا اس میں تندی بھی آئے گی سختی بھی آئے گی سب سے بڑی بات یہ ہے وہ بھائی جن کا صورت انزال کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے یا جن کو جاتے ہوئے ہی انزال ہو جاتا ہے یا ابھی جس ٹیم وام اپ ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹیم ہی وہ فارق ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ نہایت ہی مجرب نسخہ ہے آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے کیونکہ جب آپ ویڈیو پوری واج کریں گے تو آپ کو ایک مکمل انفرمیشن ملے گی اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ پورا نسخہ خود بنا کے اپنے ہاتھوں سے استعمال کر سکیں گے جیسا کہ میرے کچھ پردیسی بھائی ہیں اور کچھ اپنے وطن میں ہیں تو ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسان چیزیں ہیں آپ کو کہیں سے بھی مل جاتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے پاس کاپی پینٹ سے رکھ لیں اور اس نسخے کو نوٹ کر کے آپ نے ابھی سے استعمال شروع کر دینا ہے اس کا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ آپ نے صرف یارہ دن اپنی بیگم کے پاس نہیں جانا اور اس کے بعد بے شک آپ یارہ دن بھی کریں گے تو آپ کا پلکت سیدھے سے کھڑا رہے گا اس میں سختی تندی رہے گی نیچے نہیں آئے گا وہ تو آئیے چلتے ہیں دوستو ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فٹنس فیکٹ کے اوفیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مسٹ نہ کر سکیں تو آئیے چلتے ہیں نسخے کے جانب دیکھ لیتے ہیں نسخے میں وہ تین چیزیں کیا ڈلتی ہیں لیکن آپ سے اس سے پہلے بھی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اگر نسخہ آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سے اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں اور وہ لوگ خاص طور پر مستفید ہو سکیں جو اپنا جو پرشانی ہے یا اپنا جو مسئلہ ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اگر وہ یہ ویڈیو واش کر لیں گے تو وہ بھی مستفید ہوں گے اور ان کا جو سواب ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا تو آئیے نسخے کا آغاز کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بورڈ کا دودھ اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے بورڈ میں ایک ایسا ہوتا ہے جس ٹام آپ اس کی ٹین ہی توڑیں تو وہ ہلکا سا دودھ نکلتا ہے آپ نے وہ لے لینا ہے تھوڑا سا دوسرے نمبر پہ آپ نے لینی ہے موسری سفید اب موسری سفید آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ یہ مغالی زمنی ہے مادے کو بہت ہی گاڑا کرتی ہے آپ نے یہ پانچ تولہ لے لینی ہے اور تیسے نمبر پہ اور آخری نمبر کی جو چیز ہے وہ ہے کیکر آپ نے لینی ہے کیکر کی پھلی بغیر دانے والی آپ نے یہ بھی پانچ تولہ لے لینی ہے آپ کو کسی بھی پنسار سے آسانی سے مل جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے پھلی کی کر اور موسری سفید کا جو سفو بنا کر بوڑ کے دودھ میں تر کر کے چھاؤں میں خوش کر لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چھاؤں میں خوش کرنا ہے دوب میں بلکل بھی خوش نہیں کرنا بعد حضر آپ نے کیا کرنا ہے سفو بنا کر اپنے پاس سیف کر لینا ہے اس کو اب آپ نے اس کی مقدار کتنی گھانی آپ نے اس کو کھانا کس طریقے سے ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ماشے سے دو ماشے آپ نے جون سے نا ہمراد دودھ کے آپ نے جون سے نا اس کو نہار مو پینا ہے صرف گیارہ دن ہی آپ پییں گے اور آپ کو اس کی اتنی طاقت آ جائے گی آپ نے اور بار بار یہی کہوں گا آپ کو کہ اس میں آپ نے گیارہ دن بلکل بھی اپنی بیگم کے پاس نہیں جانا اور اس کے بے شک بعد آپ گیارہ دن لگتار بھی کریں گے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہی ہوگا کبھی نہیں آئے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ نسخہ ضرور استعمال کریں گے اور آپ کے لئے بہت ہی مستفید ہوگا مجھے دیجئے اب اجازت میں ملتا ہوں گا علی سے بھی نئے اور بہت ہی بہترین نسخے کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیار رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ گوڈ بائی